کہا بھئی ہمارے ایک صحاب زبردستی آپ کو بتا ہمارے نوجوان جذباتی ہوتے ہیں کہلنے کہ مولانا یہ بار بار مجھے کہتا ہے یا علی مدد کہنا بیدت ہے تو میں آپ سے ملوانے لے آیا میں نے کہا بھی بیدتیوں کو کیوں لے آیا بھائی توجہ ہو تو کہلنے کہ یا علی مدد کہنا بیدت ہے میں نے کہا بیٹا آپ بحث غلط کر رہے تو کہلنے کہ کیوں میں نے کہا یا علی مدد بحث ہی نہ کرو کہو یا محمد مدد تو کہلنے کہ اس سے کیا فائدہ ہوگا میں نے کہا دوسرے مسلمان بھی ساتھ کھڑے ہوں گے توجہ ہو تو میں نے اس کلمہ کو سے کہا کلمہ کوئی کہوں گا میں نے کہا بھئی یا محمد مدد جائز ہے کہلنے کہا نہیں وہ بھی جائز نہیں ہے اچھا میں نے کہا بدد نکال دو یا محمد جائز ہے کہلنے کہا نہیں وہ بھی جائز نہیں میں نے کہا نماز پڑھتے ہو کہلنے کہا حافظ قرآن ہو نماز تو پڑھتا ہوں میں نے کہا ذرا سلام سنا تشہد کے بعد آخر میں آخری رکعت میں سلام ہوتا ہے سلام سنا کہلیں کہ السلام علیکہ ایہا نبیو ورحمت اللہ وبرکاتو میں نے کہا یہ سلام کسے ہے کہ رسول خدا کو توجہ میں نے کہا اس میں کہہ رہے اے نبی یا محمد آپ پہ سلام ہو اگر یا محمد بدت ہوتا تو نماز میں کیوں ہوتا کہا نہیں تو رسول خدا نے اپنی زندگی میں کہا تھا اسی لئے ہم کہتے ہیں تو میں نے کہا آج کیوں کہتے ہو کب اس وقت سے آج تک ریچلی آ رہی ہے میں نے کہا جرت ہے تو نماز سے نکال دے سلام کہا نہیں نماز باطل ہو جائے گی اگر نماز یا محمد کے بغیر مکمل نہیں کلمہ محمد رسول اللہ کے بغیر مکمل نہیں اشہدو انہ محمدن عبدہو و رسولو میں گواہی دیتا توجہ ہے یقین مانے گلے میں طاقت نہیں نسینے میں طاقت ہے میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے و رسول ہیں ٹھے نہیں اگر کوئی کہنا ٹھے وہ گیا اسلام سے کہنا پڑھتا ہے محمد اللہ کے بندے و رسول ہیں پیامبر نے بھی یہی پڑھا صحابہ کہتے تھے یا رسول اللہ آپ کو کہنا چاہیے میں اللہ کا بندہ و رسول ہوں نہیں آپ کو کہنا چاہیے میں اللہ کا بندہ و رسول ہوں میں گواہی دیتا ہوں میں آپ فرماتے ہیں میں گواہی دیتا ہوں محمد اللہ کے بندے و رسول ہیں تو آپ نے فرمائے اس لیے کہتا ہوں تاکہ تم میرے بات بدل نہ دو میرے بات بدل میں نہیں چاہتا میرے بات تم بدل دو اللہ اللہ اللہ